جنرل نالچ کوئیس کے اس ویڈیو میں جملہ دس سوالات ہیں جو کہ مختلف امتحانات میں اگزامز میں پوچھے گئے ہیں اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے اور کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو پہلے سے کتنے سوالات کے صحیح جوابات معلوم تھے آئیے شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے ادم تاؤن تحریک یعنی نان کوپریشن مومنٹ کو کانگریس پارٹی نے کس سیشن میں منظور کیا صحیح جواب ہے ادم تاؤن تحریک یعنی نان کوپریشن مومنٹ کو کانگریس پارٹی نے ناگپور سیشن میں منظور کیا ہے سوال نمبر دو سیلسیس اور فارن ہیٹ کس درجے حرارت پر ایکساں ہو جاتے ہیں صحیح جواب ہے مائنس فارٹی مائنس فارٹی یعنی منفی چالیس پر سیلسیس اور فارن ہیٹ ایکساں ہو جاتے ہیں سوال نمبر تین کس دریا کو بیہار کا غم کہا جاتا ہے سارو آف بیہار صحیح جواب ہے کوسی کوسی دریا کو سارو آف بیہار کہا جاتا ہے سوال نمبر چار جنوبی امریکہ کے گھانس کے میدان کو کیا کہا جاتا ہے صحیح جواب ہے پمپاس جنوبی امریکہ کے گھانس کے میدان کو پمپاس کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ دوسری گول میز کانفرنس کب مناخد ہوئی یہ بہت ایمپارڈنٹ سوال ہے اکثر ایکزامز میں پوچھتا رہتا ہے دوسری گول میز کانفرنس کب مناخد ہوئی صحیح جواب ہے ونیس سو اکتیس ونیس سو اکتیس میں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس مناخد ہوئی سوال نمبر چھے دستور کی کس دفعہ کے تحت ملک میں فائنانشل امرجنسی نافیز کی جا سکتی ہے فائنانشل امرجنسی دستور کی کس آرٹیکل کے تحت نافیز کی جا سکتی ہے صحیح جواب ہے دفعہ تین سو ساٹھ آرٹیکل تری سکسٹی کے تحت ملک میں فائنانشل امرجنسی لگائی جا سکتی ہے سوال نمبر ساتھ ہے آلمی یوں میں محولیات کب منائی جاتا ہے صحیح جواب ہے پانچ جون کو پانچ جون کو آلمی یوں میں محولیات منائی جاتا ہے سوال نمبر آٹھ ہے ماناس ٹائگر سانگچری کس ریاست میں ہے ماناس ٹائگر سانگچری یہ ہے آسام میں سوال نمبر ناؤ ہے مینکف کتاب کو کس نے لکھا بہت اہم کتاب ہے یہ مینکف کتاب کو کس نے لکھا اس کتاب کو لکھنے والے ہیں اڈالف ہٹلر سوال نمبر دس ہے دنیا کا سب سے بڑا اور گہرہ بہرے آزم کون سا ہے دنیا کا سب سے بڑا اور گہرہ بہرے آزم ہے پیسیفک اوشین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو پہلے سے کتنے سوالات کے جوابات معلوم تھے موسیقی